موسیقی کیا دریلیس ایر تولر سیریز دوہزار تئیس میں ترکی کی دشا اور دشا تیہ کر پائی گی یہ ایک سچائی ہے کہ جب کوئی سماج کمزور ہونے لگتا ہے تب ورطمان کی سمسیاں سے مقابلہ کرنے کے بدلے اتحاس کے قصوں کو سنانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے آج کل ترکی میں بھی ایسے ہی کہانیوں کو سنانے کا نیا ریواز نکل پڑا ہے ترکی دوارہ بنائے گئے دریلیس ایر تولر اور کرولوس عثمان سیریل کی دھوم پوری مسلم دنیا میں ہے میں بھی اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بولتا ہوں کہ دنیا کی سبھی قوموں کو اپنا اتحاس پڑھنا ایوم جاننا چاہیے کیونکہ اتحاس پڑھنے ایوم جاننے سے قوم کے بیدر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اتحاس کے بل جذبوں کیلئے نہیں جانتے ہیں اپنی گلتیوں کو بھی زودہارنے کیلئے پڑھتے ہیں کسی زمانے میں چین سلطنت بھی دنیا کی سب سے آدھونیک اور مضبوط سلطنت ہوا کرتی تھی لیکن پہلے چنگیز خان اور بعد میں تیمور لنگ کے وارثوں نے اسے چیترا چیترا کر دیا اس کے بعد پھر سے چین نے خود کو کھڑا کیا لیکن افیم کے نشے میں چور چین کے لوگ اس گھمڑ میں جینے لگے کی دنیا میں چین سے ادھگ وکست کوئی دیش نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی سب بہداؤں کو حکیر سمجھنے لگے لیکن اس کے بعد ایک چھوٹا سا دیش بریٹین نے چین کو پڑک پڑک کر مارا اور کئی سمجھوتا کیے لیکن ان سب کے باوجود چین نے اتحاسی گلتیوں سے سیکھتے ہوئے اپنے ورطمان کی سمسیوں سے مقابلہ کیا ہے آج استثیتی ایسی بن پڑی ہے کہ دنیا کی نظر ایک بار پھر چین کے طرف ہے اور سمبھد اگلا سوپر باور ہے سلطنت عثمانیہ آٹومن ایمپائر کا کیندر بندو ورطمان کا ترکی رہا ہے ترکی نسل کی اس سلطنت لگ بھگ 650 برچوں تک یوروپ ایشیا اور افریقہ پر حکومت رہی جس استامبول کو ڈیڑھ ہزار برشوں تک دنیا کے کسی بھی شاسک نے فتح کرنے کی ہمبت نہیں کی تھی اسے سلطنت عثمانیہ کے بائیس برشیے سلطان محمد فاتح نے جیت کر رومن سلطنت کو اینٹ سے اینٹ بجا دی یعنی سلطنت عثمانیہ اپنے سامنے کا ورلڈ پاور رہا ہے سوال ہے کہ اس کا پرنام کیا نکلا آخری خلیفہ آتے آتے اور مصطفیٰ کمال پاشا تک پہنچتے ہوئے ترکوں کو ایک چھوٹا سا ترکی دیش پرابت ہوا ترکی میں دکھائے جا رہے ان سیریل ہوگئے دو پکشیں یدی واقعی میں ترکوں کا دل ابھی بھی اوٹومر ایمپائر کو لے کر دھڑکتا ہے تب دو ہزار تیس کے بعد وشوی کی راجردے میں ایک بڑا بندلاؤ آئے گا کیونکہ پر تم وشویوت کے بعد ترکی پر لگائے گئے سو برش کا پردیبند ختم ہو رہا ہے اگر دل نہیں دھڑکتا ہے تب اتیاہ سے قصوں کو سنا کر خوش ہوتے رہیں گے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے خدا